موسیقی اسلام علیکم ویرس پاکستان بھر کے تمام ناظرین اور بیرونی ملک مقیم تمام پاکستانیوں کو پروگرام پولٹیکل ٹاک میں خوش آمدید کہیں گے پروگرام کے آغاز میں بات کریں گے سب سے پہلے وزیر آزم عمران خان نے پارلیمنٹ سے جو اپنے عرقین ہیں اور ان سے اعتماد کا ووٹ حاصل کر لیا ہے اس مرتبہ انہیں ایک سو اٹھتر ووٹ ملے ہیں غدشتہ مرتبہ انہیں ایک سو چھتر ووٹ ملے تھے دو ووٹوں کا اضافہ ہوا ہے بڑا جو خوشیاں منائی جا رہی ہیں پی ٹی آئی کی جانب سے دوسری طرف اپوزیشن کسی طور بھی پیچھے نہیں ہے اور پی ٹی ایم کی خیادت کہہ رہی ہے کہ ہم لاغ مارچ ہر صورت کریں گے ملک میں مہنگائی کی کیا صورتحال ہے آئی ایم ایف کے حوالے سے جو تین شرائط رہ گئیں ہیں ایف ای ٹی ایف کے حوالے سے ان تمام تر صورتحال پر ہم نے گفتو کے لیے آج پروگرام میں مددو کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے رکن صبح اسمبلی محمد علی عزید صاحب کو اسلام علیکم قومی سطح کے ادارے پر وزیر آزم عمران خان صاحب کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے جمہوریت کے وقار کو نقصان پہنچایا کیا وزیر آزم اتنے بے بس ہیں کہ ان کے خلاف کچھ نہیں کر پا رہے ہیں دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت بہت شکریہ آپ آنے کا اور انٹیویو کا دیکھیں وزیر آزم عمران خان اپنے خاص سے واحد وزیر آزم ہے جو شروع دن سے کہتے آئے اداروں کو اختیار ہوا چاہیے اپنا خود فیصلہ کر دیں گا انہوں نے کبھی بھی کسی بھی ادارے میں جب سے ڈھائی پونے تین سال ہو گئے ہیں وہ چاہتی یہی ہیں کہ ادارے خود مختار ہو اپنا فیصلہ خود کریں چاہے وہ جلوشری ہو چاہے وہ الیکشن کمیشن ہو تو یہ وہ زرداری صاحب نہیں ہے نائی اوہ نوازشریف صاحب ہیں کہ کیپچر کر لیں اداروں کو اور اپنی مل بسن کے حساب سے چلیں یہ استقیشن نہیں ہے وزیر آزم نے جساں بولا انہوں نے یہ کہا تھا کہ جس آپ کو جس نویت کا الیکشن ہوا اور جس طرح سے چیزیں سامنے آئیں دو تاریخ کو جیسے وہ علی گرانی رضا گرانی کا بیٹیا کا ریکارڈنگ سامنے آگئی ویڈیا پوری سامنے آگئی جس پہ وہ کہہ رہا ہے کہ جی میں نے اور ان ہی ایکسپٹڈ کہ جی ایکسپٹڈ کہ میں نے یہ بولا یہ چیزیں سامنے نہیں آئیں الیکشن کمیشن کے کہ اگلا وہ کہہ رہا ہے کہ جی میں نے ڈیمانٹ کی ووڈ میں نے مانگا پھر اس پہ وہ بتا رہا ہے کہ جی میں نے بولا کہ ووڈ اس طرح خراب کر دیا جائے یہ سامنے نہیں آیا اسی دن پھر ایک ریکارڈنگ ووٹسپ ریکارڈنگ آگئی ناصر شاہ کی کہ یہ چیزیں سامنے نہیں جس پہ وہ ان کی آواز وہ بات کر رہا ہے پھر وہ کہہ رہا ہے جی ناصر شاہ صاحب ٹیک کر لیں گے یہ کر لیں گے تو یہ سب چیزیں کیا ہیں پھر زرزاری صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ ہے کہ ہمیں تو بیس ووڈ ملنے چاہیے تھے تو میں سمجھتا ہوں ابھی تین ہمیں کم ملیں پھر یہ جو آج اپنے کیا نام ہے شاید خاکار عباسی صاحب انہوں نے کہا کہ پینتیس ووڈ ملنے چاہیے تھے ہمیں تو اتنے کم مل گئے پھر مریم نے کہا کہ ٹکٹ کے اوپر سوضا ہوا تھا ہم نے ٹکٹ دینا تھا یہ کنڈکٹ وائلیشن نہیں ہے ساری پھر براول نے کہا کہ نہیں یہ تو نون لیگ کے ووڈ تھے وہ کہہ رہا ہے نہیں ہم نے تو بی 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 کے ووڈ کی ساری ٹکٹ کی بات کی تھی ہم نے تو یہ کوڈ آف کنڈک میں نہیں آتا مجھے پتا ہے یہ وائلیشن نہیں الیکشن کی تو یہ اس کے اوپر رکھتے ہوئے وزیراعظم امیان خان صاحب نے بات کی کہ بھائی یہ جو چیزیں ساری ہوئی ہیں یہ کہ نظر نہیں آتا کیا یہ ٹرانسپرنسی ہے جس کا وہ بولتے رہے کہ شو آف ہینڈ کریں تاکہ ٹرانسپرنسی ہو پیسہ نہ چلے وہ ڈے ون سے بولتے آ رہے ہیں اگر وہ ٹھیک ہے امیلیمنٹ ابھی انشاءاللہ اب کر دیں گے اس عملی میں ایک اس کو لا کے لیکن انہوں نے کبھی بھی کسی بھی ادارے کو آج تک کبھی اپنا محتاج نہیں بنایا وہ کہتے ہیں ادارے وہ خود کریں کام سینئر لوگ بیٹھے ہیں لیکن انفورچنٹ جس طرح سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ابھی مثال کے طور پر ٹی وی میں تمام ٹی ویز میں میڈیا میں سلائیڈ چلی کہ وہ ایلیکشن کمیشن کے وہ آفیسر جو صاحب بیٹھے ہوئے ہیں کیا نام ہے شہباز شریف آ رہا ہے تو اس کو جی اٹھ کے حضور کیونکہ کے مل رہے ہیں وہ احسن آ رہا ہے تو اس کو مل رہا ہے پھر وہ جو سپیکر تو صادق اے آ صادق اے آ صادق نام ہے کیا نام ہے اس کو کیسے مل رہا ہے کیا یہ کام ہوتا ہے وزیر آزم آیا ہے تو وہ کیوں اٹھا اور بیٹھ گیا وزیر آزم تو وزیر آزم ہوتا ہے وزیر آزم کو اپنا ایک پروٹوکال ہے یہ ساری چیزیں نظر نہیں آتی ہیں یہ تو وہ چیزیں ہیں جو کسی بچے کو بھی کیوں کہ یہ ہر کو انوالب ہو گیا تو بچہ بچہ بھی انوالب ہو گیا دیکھ رہا تھے میرے گھر میں میرے بچے بھی دیکھ رہے تھے تو اس کانٹیک میں بات کی جو آج وزیر آزم نے اپنی سویش میں بھی کہا کہ بھئی اگر یہ ٹرانسپیرنسی ہے تو پھر خرابی کس کو کہتے ہیں مجھے بتائیں جتنا اربو روپیہ کلوڑ روپیہ چلا الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ وزیر آزم کے بیان سے انہیں دھچکہ لگا ہے لہذا قومی اداروں پر کیچڑنا اچھا لی جائے کیا کہتے ہیں اس بارے میں کس چیز کا نقصان پنچایا کیا یہ اگر جمہوریت کے وقار کو نقصان پنچایا تو جمہوریت کے وقار کو اتنا ہی اگر تھا نقصان ان کو لگ رہی ہے تو یہ چیزیں پھر پہلے ہائلیٹ الیکشن سے پہلے ہائلیٹ ہوگی تھی ایک دن ایک دن پہلے الیکشن تو تین تاریخ ہو تھا دو دن کو ہائلیٹ دو تاریخ کو ہائلیٹ ہوگی تھی اتنا ہی اتنا ہی کو خیال تھا یہ ان کے پاس خود مختیاری تھی یہ روگ دے دے الیکشن کو اس نے بولتے ہیں یہ چیزیں سامنے آگئے فیلال میں پوز بر کرتا ہوں الیکشن کیوں نہیں کہ انہوں نے انہوں نے تو خود اس چیز کو بڑھاوا دیا میرے خیال سے یہ روگ دے تھے امنان خان صاحب نے ان کو پر بات نہیں کی پھر الیکشن کمیشن نے خود ہی کہا کہ اگر آپ کے ریزرویشن ہیں تو آپ ہمیں کوئی اپلیکیشن دیں جمع کر رہا ہے آج کمپلین ہم نے اس پہ دے دی ہے پی ٹی آئی نے الیکشن کمیشن میں کی نوٹیفیکیشن ان کا جو اگر یہ جیت گئے ہیں تو فیلال یہ نوٹیفیکیشن لوکا جائے جب تک اس چیز کی تحقیقات نہیں ہو جاتی پوری پاپر ایک طرف وزیر آزم کہہ رہے ہیں خود اطراف کر رہے ہیں کہ ہمارے سولہ ارکان بک چکے ہیں اور دوسری طرف انہی سے اعتماد کا ووٹ لے رہے ہیں یہ کیا ان کا کھلہ تعداد نہیں ہے جبرنٹ کیسے لیا گیا بھائی یہ تو خود ہی پھز گئے انہوں نے دیکھا کہ وہ یوسف رضا گلانی جی دیا انہوں نے خود پیڈیم نے کہا کہ یہ آپ کا ووٹ آف کانفیڈنس لیں یہ سمجھ رہے تھے کہ امران خان نہیں بولے گا یہ لیکن یہ بھول گئے امران خان ہے امران خان ہے امران خان نہ ڈر امران خان ہے کہ میں کہتا ہوں لیڈر ہو تو ایسا ہو اس نے تو اسی ٹیم بول دے کہ میں ریڈی ہوں لینے کے لیے تیار ہوں جب یہ بولا تو انہوں نے انہوں نے یہ تو الٹا پڑ گیا ہمیں بھائی انہوں نے بائیکوٹ کر دیا آتے نا بائیکوٹ نہیں کرتے سمجھ میں کیوں نہیں آئے آنا چاہیتا شرمندے ہو گئے کالک لگ گئے ان کے موپے سب کے تو امران خان صاحب نے اوسی ٹیم کہا تھا کہ جو بھی ہے انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ جنہوں نے سولہ ووٹ ادھر کر دیا ادھر کر دیا وہ نہیں دیا انہوں نے کہا بھائی آئے جس نے دینا ہے ووٹ آئیں میں اس کا اترام کروں گا مجھے اس سے کچھ نہیں ہے انہوں نے کسی کو یہ نہیں کہا تھا کہ وہ سولہ بھی آئیں انہوں نے کہا سب آئیں جس نے آنا آئے میں اس کا اترام کروں کو جو نہیں نہیں بھی دے گا میں اس کا اترام کروں گا کھلے لفظوں بولا اور آج اللہ کا کرنا جو پہلے ون سیونٹی سکس ملے تھے آج ون سیونٹی ایٹ مل گئے ووٹ تو ہماری تو دیکھیں حکمت عملی جو ہی ہے جو اس سے کچھ ایک پوزیٹیف جس طرح پرائیمیرسٹر عمران خان صاحب کا ہر چیز پوزیٹیف وے میں وہ کرتے ہیں اور ان کا ایک ہی مقصد ہے اور ہم ان کے ذارے ایک ٹیم ہے ہم ہمارا ایک ہی مقصد اپنے پرائیمیرسٹر کے ساتھ ہے پاکستان کو ہر کوئی پروسپور دیکھن چاہتا ہے ہم دیکھن چاہتے ہیں باقی رئی پی ڈی ایم کی بات کرتے ہیں اپوزیشن کی بات کرتے ہیں دیکھیں وہ چور ہیں سارے آج پی ڈی ایم پرنے سے پہلے خان صاحب نے پہلے دن سے کہا تھا کہ جس دن انشاءاللہ میں پاور میں آؤں گا یہ سب ایک ہو جائیں گے یہ تو مانتے ہیں نا کم از کم آج آج سارے کے سارے ایک ہیں سارے چور ایک طرف ہیں وہ کہتے ہیں زرزاری کیا تھے پہلے اٹھا کے دیکھ لیں یا نواز شریف کیا تھا یا مولانا کیا تھا کون سب بندہ ہے جنہوں نے کریکشن نہیں کی ہوئی یہ صرف ان کا ایک ہی ون پوائنٹ ایجنڈا جیسے سب کو آپ بھی جانتے ہیں میں بھی ان کو اپنا پیسہ سیف گارٹ کرنا اور ان کو کسی لوگوں سے مطلب نہیں ہے کسی پاکستان کی قوم سے مطلب عوام سے کوئی مطلب نہیں ہے ان کو صرف اپنا پیسہ سیف کرنا یہ سارے شورنگامہ وہ ہے بس اتنا ہی ہوتا ہے شوق اتنا ہی ڈرخواف ان کو اگر ہوتا یا یہ اتنا ہی محبے محبے وطن بنتے تو نواز شریف آج آئے ہیں آپے کیوں چوروں کی ذرا اول ڈی سی دی ریپورٹ بنا کے بھاگ گیا کیوں چلا گیا وہ آپ کے زرداری صاحب اپنے آپ کو چیمپن سمجھتے ہیں جیسے وہ آج بولا گیا یہ صرف کہ زرداری ایک پہ بھاری وہ اس لیے بھاری وہ پیسوں کے لیے بھاری یہ وہی پیسہ جو آپ کا میرا قوم کا لوٹ کے پیسہ دیا ہوا یہ وہی پیسہ ہے انفورچنٹ کہ ہم لوگ ہماری قوم کب جاگی گی جاگنا چاہیے اور کھڑے ہونا چاہیے اپنے پیسے کے لیے اپنے قوم کے ایسے وزیراعظم میں کہتا ہوں قسمت ہم لوگ لکھی ہیں کہ ایسا ہمیں انسان شخص ملائے ماندار شخص ملائے جو پوری ٹائم اپنا ہر وقت ہی مانداری کے ساتھ پاکستان کی بیتری کے لیے بات کرتا آپ کی صفوں میں ہی جو عرقین تھے انہوں نے ووڈ بیچا کہ یہ آپ کی سیاسی بلوگت کی کمی تھی یا پھر ان کے خلاف مزید کوئی اور کاروائی کی جائے گی دیکھیں ابھی اس پر قابل وقت کہنا کچھ مناسب نہیں ہے کیونکہ اس پر ابھی پوری تحقیقات ہوگی ٹھیک ہے اس پر تحقیقات ہوگی اور پھر ہی پتا چلے گا کہ کیا ایکچل ہوا ہے کیا نہیں ہوا ہے کچھ ہو جاتے ہیں ووٹ غرض بھی ہو جاتے ہیں نئے نئے لوگ ہوتے ہیں غرض بھی کچھ کر رہتے ہیں لیکن اس پر میں ابھی کوئی ایسا بنی چاہیے اور الیکشن کمیشن سے بھی ہے سپریم کورٹ سے بھی ہے اور بی ٹی آئے عمران صاحب خان صاحب نے تو پہلے بھی لازٹ ٹائم بھی جو ایسے انوالف تھے آپ کو پتا ہے ان کو نکال بار پھکا تھا تو پاکستان تحریک انصاف کے اندر ایسے لوگوں کی کوئی جگہ ہی نہیں ہے بالکل بھی تو اگر خوزانہ خاص تھا کوئی ایسا کوئی نکلا تو اس کی کوئی جگہ ہمارے پاس نہیں ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس بات کا نوٹس لیا ہے کہ وزیر آدم مران خان کی جانب سے سانیت انتخابات سے قبل خواتین ارکان کو فنڈس کا اجرہ کیا گیا تو آپ کیا کہتے ہیں اس بارے دیکھیں اول تو اس طریقے سے جو وومنز کے فنڈس کی بات ہوئی ہے اس میں میں نہیں سمجھتا ہوں کیونکہ مجھے تین ڈیٹیل نہیں پتا ہے کیوں وہ کہ میں ایک میٹنگ میں تھا جب امیران خان صاحب نے ہماری وومنز جو تھی سیٹس پہ آئی ہوئی انہوں نے فنڈ کی بات کی تھی تو امیران خان صاحب نے پرائیم ایسٹر پاکستان امیران خان صاحب نے ان کو کہا تھا کہ آپ کو فنڈ کی کیا ضرور تھا آپ تو ریزر سیٹ میں ہیں تو اب یہ مجھے نہیں پتا یہ کون سے فنڈ کی بات ہو رہی ہے اس پہ اتنا مجھے نالج نہیں ہے شاید اگر کوئی الیکٹڈ ہوں گی جو الیکشن لڑکر کوئی خاتم نہ آئی ہوں گی مجھے اس پہ نہیں پتا کتنی ہیں اگر اس پہ کوئی بات ہوئی تو ہوئی ہوگی ورنہ ایسی کوئی بات نہیں ہے مہنگائی کو کنٹرول کرنے میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ناکام ہو چکی ہے کب تک ماضی کی حکومتوں پر ملبہ ڈالا جاتا رہے گا اور کیا اس کار کردگی پر آپ عوام میں جا سکتے ہیں لیکن حقیقت میں کیا ہے کہ دیکھیں چالیس سال کا گن چالیس سال سے برباد کیا وہ آپ کا ملک برباد کر دیا جس میں آپ ہم سب بستے رہتے ہیں ہم ہمارا ملک یہی ہے نا ہم یاسی کام بھی کرتے ہیں اسی سے حقالال سے کام کرتے ہیں چلاتے ہیں اپنے دھر کو سب کچھ لیکن جس طریقے سے چالیس سال سے اس ملک کے ساتھ کیا گیا کوئی بھی ادارہ نہیں چھوڑا گیا آپ کسی بھی دپارٹمنٹ میں چلے جائیں جیسے ہم نسال کے طرف پہ ہم بات کرتے ہیں کراچی میں بیٹھے ہیں آپ اس بی سی اے چلے جائیں سن بیلڈنگ کنٹرول کوریٹی چلے جائیں فرم ٹاپ ٹو بارٹم ایوری ونس کرپٹ آپ وارٹر بورڈ میں چلے جائیں ٹاپ ٹو بارٹم ایوری ونس کرپٹ ایون کے پیون سکرپٹ آپ کسی بھی گورنمنٹ کے ادارے میں چلے جائیں چاہے وہ کراچی ہو کراچی کیوں کیوں کہ سندھ کا میک سمجھتا ہوں بڑا شہر ہے کپٹل ہے آپ ہیدر آباد چلے جائیں آپ کہیں بھی چلے جائیں یا پاکستان بھی کسی اور شہر میں چلے جائیں سب کرپٹ نظام ہے مہنگائی کیوں جیسے آج بھی وزیراعظم ایوران خان صاحب نے اسیمبلی میں یہ ڈیبیٹ سپیچ جب کر رہے تھے انہوں نے پھر یہ ایجنڈہ اٹھایا مہنگائی کا کہ سب سے لوگوں کو ہے کہ میری وجہ سے مہنگائی ہے میں نے مہنگائی کر دی ہے یہ دیکھیں مہنگائی وہ نہیں ہے جیسے ایف ایٹی اے میں یہ لوگ چاہتے تھے کہ بلک لسٹ ہو جائے کانٹریکٹ انہوں نے مہنگے مہنگے کانٹریکٹ کیے ہوئے تھے یہ خود تو کرپشن کا پیسہ اربو ریپے لے جاتے ہیں پھس جاتے ہیں غریب آپ اور ہم لوگ جیسے لوگ جو سارا بم ہمارے اوپر گے جاتا آکے یہ ایمار خان صاحب نے بھی بتایا کہ یہ وہ انہی وجہوں سے جو انہوں نے اتنے مہنگے مہنگے کانٹریکٹ کیے اس کے اندر سے انہوں نے اربو ریپے کی کمیشن منائے میں نے پہلے آپ کو بھی کہا اسی انٹریو میں کہ ان کو یہ محبے وطن پاکستانی نہیں ہے نہ ان کو کسی پاکستانی لوگوں سے پیار محبت ہے اگر پیار محبت ہوتا تو اپنے ملکوں کو اس طرح لوٹا انہوں نے اتنا لوٹا ہوا ہے جو چھ ہزار عرب تھا وہ تیس ہزار عرب میں پہنچ گیا ہویا ہے یہ جو کرزیں اتار رہے ہیں اب تو ماشاءاللہ ہمارا جو دیفیسٹ ہے پانچ منٹ سے برابر ہو گیا الحمدللہ چودہ سال پر تیس کتے سال کے بعد جا کے یہ تو خوش آئین بات ہے کہ پاکستان اپنی پوزیشن میں آگیا جو بردہ جس پوزیشن میں انہوں نے ملک کو دیا تھا میں وہ کیا حال تدیوالی ہے تو آپ ماشاءاللہ ایک انکر ہیں اور بڑا اچھا ان چیزوں کو سمجھتے دیکھتے ہیں تو آج یہ مہنگائی جو ہے یہ حقیقت میں انہی وجہ سے ہے یہ پہ آسانی سے فورن سے نہیں ہوا کم ہوگی کہ میں آپ کو بولوں کہ جی چھ مینے بعد کم ہو جائے گی لیکن انشاءاللہ ان چیزوں کو ابھی کانٹریک بہت سے کانٹریک ریوائز کیے جیسے ایل اینجی کا کیا وہ 30% کا اس نے کم میں دوبارہ کانٹریک ریوائز ہوا بجلی کوئی چیزیں بڑھ جاتی ہیں جیسے پیٹرولیم ہے پیٹرولیم تو دیکھیں جو انٹرلاشنل مارکٹ میں جس طرح ہوتا ہے وہ تو آپ کو کرنے پڑتا ہے لیکن اس پہ بھی سبسیڈی دی گی دی گارمنٹ نے اس نے دی لیکن افکرس مہنگائی اپنے جگہ پہ ہے لیکن تھوڑا سا وقت ضرور لگے گا انشاءاللہ اللہ نے چاہا یہ تھوڑا سا ہر قوموں پہ ایسی اضوائش وقت آتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان ڈھر جائے جب مقابلہ کرتا ہے تو یہ تھوڑا سا وقت میں اپنی عوام پاکستان قوم سے کہوں گا یہ لگے گا تھوڑا سا وقت آپ سب کی سپورٹ چاہیے ہم میں بھی اسی آپ کا حصہ ہوں اسی ملک میں رہتا ہوں میں بھی وہی چیزیں سفر کر رہا ہوں بس مجبوری ہے تھوڑا سا کیوں کہ جس طریقے سے ہمارے ملک کو لوٹا گیا جس طریقے سے ہر ادارے کو تباہ کیا گیا کانٹریکٹ میں اپنے انہوں نے کیک بیکس لے کے عرب اور روپے کی کیک بیکس لے کے وہ سارا ملبہ ہمارے آپ کے اوپر دال دیا گیا اس پر ضرور ٹائم لگے گا لیکن انشاءاللہ وہ دور نہیں ہے بہت سا ٹائم ہم کہاں سے نکل چکے ہیں جیسے ایف ایٹی آپ دیکھیں تین پوائنٹ کا فرد رہ گیا انشاءاللہ جیسے اب باہر سے انڈیسمنٹ کی اچھے آپ کو پتا ہے کہ سننے میں آنا شروع گیا کہ انڈیسمنٹ آنا شروع گئی ہے پی ڈی ایم لانگ مارچ کرنے جا رہی ہے اور وہ کسی بھی طور پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں اور وہ ادعویٰ کر رہی ہے کہ ہم حکومت کو گھر بھیجیں گے کیا آپ ان سے دو دو ہاتھ کرنے کی پوزیشن میں ہیں دیکھیں دو دو ہاتھ تو ان سے کیا جاتا ہے کہ خودانہ خانصہ جن سے خودانہ کوئی کیا میں گولوں ان کے لیے تو کمنٹ بھی نہیں کرنا چاہتا ہوں یہ تو میں نے کہا نا یہ ابو کا پیسہ بچاؤ پاپا کا پیسہ بچاؤ ابو پاپا والے لوگ ہیں یہ ان کا کچھ نہیں ہے یہ کرنے لیں اپنا شوق جو کرنا ہے ابھی میں کل کی پرسوں کی بات انہوں نے جیسے شور کیا کہ نو کانفرنس ووٹ لیں یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ امیران خان اتنا ایسا کیا میں کہتا ہوں میں خراج تحسین دیتا ہوں آئے اور انہوں نے کہا مجھے پوری عوام کے سامنے ہیں اور حقیقت میں نے کہا کہ مجھے کوئی کرسی کی لالش نہیں ہے لیکن میں لڑوں گا ان کے ساتھ میں تو کہتا ہوں میں پارٹ آف مائے پی ام امیران خان صاحب کی ٹیم کا حصہ ہوں میں اور ہم تمام ہم اور جتنے ہم لوگ ہیں خان صاحب کی ٹیم کے ساتھ شانہ بچانہ کریں باقی ان کا کوئی چنی ہے یہ لانگ مارچ کریں یا مارچ مارچ کریں یا جولائے مارچ کریں یا آگست مارچ کریں انہوں نے جو کرنا کریں لیکن انشاءاللہ یہ جائیں گے سارے جیل کے اندر یہ میں بتا دوں آپ کو پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے اپنے مذبان وقار حسین کو دیجئے اجازت اللہ نے جبان موسیقا موسیقا